بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے چکے بیسک سٹڈی کر لیے تھی جی دوبارہ سنینے کے گروپ کا نام تھا سپر کلاس رائزو پوڈا کلاس لوگو سیا اس سپر کلاس رائزو پوڈا میں ایک ہی کلاس ہے لوگو سیا اور یہ لوپس کارل دفنز اگراف کے سامنے ذہن میں ہاروزی دروچ کیا ہے لوگو پوڈیا یعنی سوڈو پوڈیا مراد ہے جنہیں سوڈو پوڈیا پریزنٹ ہوتے ہیں اب کام بنے میں امیباز امیباز بہت سے ہیں بہت سے قسموں کے ہیں اور کچھ ابھی اگلے پیچ پر آئے گے ناکس پیچ پر یا دیکھئے کہ ان کی پہچانت سوڈو پوڈیا کی امیسے کی جاتی ہے جس کی کچھ سوچ کی ہیں لیکن آج ہم نے جنرل امیباز کو سٹڈی کرنا ہے یہ تصویر آپ کے سامنے میں نے کل بھی بیان کی تھی لیکن کل جنرل تھی اور آج ہم اس کو کرنا ہے اگزیمپلز اور ڈائیگرام کے ساتھ اس میں جنہیں بھی دیکھتے ہیں ناکس پیچ پیچ پیچے ڈائیگرامز آتی ہیں اپسل سے پہلا بہت اہم پانٹ کہ امیباز جو کلاس کا نامہ ہے لوگوں سے یہ اس کی اندر دو قسم کے جاندار شامل ہیں ہم آرڈرز پرسنز نہیں کر رہے ہیں ہم جنرل بات کرتے ہیں یہ جنرل ہے اور یاد رکھیں کہ جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ کسی اور کٹرپ پہ بیس کرتے ہیں اور جنرل جیسے کہ اب کسانے بات آئے گی امیباز آرف ٹو ٹائپس ایک ہے نیکٹ امیوی اور دوسری ہیں ٹیسٹڈ امیوی لفظ دونوں آپ کے لئے نئے ہوں گے یہاں پہ نیکٹ کا مطلب ہے جس کے باہر کوئی ٹیسٹ شیل یا خال نہیں ہے اور ٹیسٹڈ امیوی کا جس کے باہر ایک خال مچھ رہے تھے یہ دونوں کا بنائد دیر پر رکھیں ہم پہلے ان امیویز کو سٹڈی کریں گے جس کے تصویر آپ کے سامنے ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کو یہ ایک عام امیوی بہا ہے نیکٹ امیوی بہا جو مشہور ہماری کو رب دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیوکلیس اور اس کے لئے کنٹرکٹیل ویکیول وجود ہے یہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا دوبارہ سن دیجئے فریش وارٹ سپیشیز میں کنٹرکٹیل ویکیول اور سمارٹک پرچر کو مینٹین کرنے کے لئے بہت ہی خاصی افکام لکھتا ہے چونکہ باہر زبانی اینٹر ہوتا ہے زیل کے اندر بائی اینڈ آسمانسس اور اس کے بعد اس کو اس ویکیول کے ذریعے بڑڈ سے باہر خارج کر دی جاتے ہیں یہ تھا جیف سپیسیفک پرنٹ کنٹرکٹیل ویکیول کے حوالے سے چونکہ سوڈو پوڈیا اور فیڈن کا ذکر ہو چکا ہوا آپ لوگ فسٹ یئر میں سپٹر ٹویل تھا عمیوی بہا کی فیڈن کو جس میں سوڈو پوڈیا ایک پوڈ کپ بناتے ہیں اور پوڈ کو نگلتے ہیں آرڈی سوڈی کر چکے ہیں اس کو ضرور پروائز کر لی جائے ہواں سے جہاں پر اس کی ڈیاگرام ہو رہا موچھو نہیں ہے دو ہوں پرنٹس ہو کے تیسرا ہوں پرنٹ ریپروڈکشن کے حوالے سے ہیں ان میں صرف اس ایکسل ریپروڈکشن ہوتی ہے اور سیکسلوپشن نہیں ہوتی امیواز میں بھی صرف اس ایکسلوپشن ہوتی ہے جو موسٹلی بائنری فیشن ہے ایک بار پھر یاد رکھنا ہے جب ہم پروٹوزوہ جیسے کہ اس سے پہلے تھا یولینہ پیرامیشیم اور امیواز جب ہم اس کی وائنری فیشن کی بار کرتے ہیں تو اس کی وائنری فیشن اور بیکٹری کی وائنری فیشن ٹوٹلی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں دونوں کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے صرف دونوں کا لفظی طرف میں ایک ہی ہے کہ ایک جاندار ڈیوائیڈ ہو کے دو مبزیم ہو جاتے ہیں بیکٹری کی وائنری فیشن بہت ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے جو کہ آپ کہیں اور شڑی کریں گے بیکٹری کی وائنری فیشن ایک امیوازہ بخاص ہے اس کو پہنچے گا تو یہ ڈوائیڈ ہو کے دو میں تتیر ہو جائے گا اور پھر اس کی باڈی بھی ڈوائیڈ ہو جائے گا یہ تھا جیس جنرل ہاں ایک ہے فیڈنگ کے حالے سے یہ سٹیٹمنٹ آپ کی بک میں کچھ گربڑ ہے یاد دکھئے کہ میں پہلے کہ ہوں سٹیٹمنٹ میرا کہ میرے کو بہت اچھی بک نہیں ہے یہ کیونک ہے ایک میں نے اس سے کہیں اچھی بک ہے اور اس کے علاوہ بہت سی اچھی طرح میں موجود ہیں زولوجی کے سبڈیکٹ کے اوپر یاد دکھئے کہ کسی بھی بڑے گروپ میں جانداروں کی جو میجارٹی ہوتی ہے وہ عام طور پر ہر بھی بور ہوتی ہے پلانٹیٹرز ہوتے ہیں کچھ جاندار کارنیورس ہوتے ہیں لیکن جو امیواز ہیں یہ چکے پانی میں رہتے ہیں اور خاص پانی میں رہتے ہیں بیمتے ہیں یہ زیادہ دو چیزیں آ جائیں گے سٹیٹمنٹس میں جو گلے سڑے آرگین کے بیٹر ہے اس کو کھانے والے سپروزوں کہلاتے ہیں کچھ ادر پروٹسٹ کو اور بیٹرے کو کھا سکتے ہیں اس صورت میں وہ کارنیورس کہلاتے ہیں یا ڈیٹریٹی وورس یہ ان کی سب مختلف ٹائپک کے لفظ جو میں نسمال کی ہیں یہ تمام الفاظ آپ کی بک میں موجود نہیں ہیں اس ٹاپک کے اندر چونکہ ملر نے اس ٹاپک کو پراپر اکسلین نہیں کیا ہوئے بلکہ اگلے کالم میں ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ پراپر نہیں ہے اگلے چار پیج بھیجیں سر اب دوسرا حصہ ہے اس کا ریٹن بیک پیج پہ ہیں اور یہاں پہ تصویریں موجود ہیں اب یہ جو لفظ میں نے اسمال کیا تھا پیارا لفظ تھا ڈیٹر میبی اور ساتھا ٹیسٹڈ میبی ٹیسٹ خول کو کہتے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں یہ ایک ہم ٹیسٹ لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو ٹیسٹ کا طلب خال اردوکر اسمال کیا ہمیں ٹیسٹ شیل خال ٹیورنگ کور کسام سیم یا سیمیلر میننگ اسمال ہوتے ہیں اس میں ایک سراغ ہے اس سراغ میں سے سوڈوپوڈیا جہاں میری چیلوپوڈیا لکھا نظر آ رہا ہے اس میں سے نکل رہے ہیں جن کے مقصد اٹیشمنٹ فیڈنگ اور لوکموشن وغیرہ ہو سکتا ہے اب چونکہ امیباس میں ٹیسٹ مختلف قسم کے آپ کی بکنیں چار قسم کے ٹیسٹ کا نام دیا ہے اگر چٹیل نہیں بتائی ہوئی ہیں وہ دو جاندار مشہور جاندار جن میں ٹیسٹ موجود ہے اور جو ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں وہ ڈائپوڈوڈیا اور ارسیلہ ہیں آپ کی بکنیں غالب میں صرف ڈائپوڈوڈیا کا نام دیا ہوئے ہیں ارسیلہ کا نام نہیں دیا ہوا یہ آپ ٹرائٹیکل نوڈبوس کو دیکھیں گے ٹرائٹیکل نوڈبوس میں آپ کو ارسیلہ بھی مل جائے گا تصویر آپ کے سامنے ہے شیل آپ کے سامنے ہے اب جو کہ بہت سے مختلف امیباس میں شیل کی مختلف ٹائپز ہو سکتی ہیں میں نام بول رہا ہوں نمبر ایک کیلشیوم کاربنٹ کے بنے ہوئے اس کو کہیں گے ہم کیلکیریس ایس آئیوٹو کے بنے ہوئے اسے کہیں گے سلیشیس کائٹن کے بنے ہوئے کائٹنس اور پروٹین کے بنے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں جبکہ کچھ آندار سینٹ پارٹیکلز کو ملا کے مختلف ٹیسٹیشن میں اپنے بہار ایک خول پیدا کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں پہلی یہ ہے جو ڈیفرڈ قسم کے خول یا دکھئے جو ٹیسٹڈ میپیز ہیں ان کے خول محفوظ رہتے ہیں اور ان کے کے فوسسل بھی اویلیبیل ہیں تیسٹر میپیز کے فوسسل بھی اویلیبیل ہیں اور یہ زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں انوائرومنٹ میں اس حالت میں جس میں کہ یہ خول کھوک جاندار جو خول میں موجود ہوں جو زیادہ محفوظ ہوگا ایسے جاندار سے جو بغیر خول سے ہوں اب یہ دو سٹیٹمنٹ تو دو چیزیں ہیں کہ نیکٹر میپیز جس کس ہو گئے ہیں ٹیسٹر میوٹیس کس ہو گئے ہیں ایک تیسرا پائنٹ مجھوگی 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 کہتا کہ ملر کا انتر ایک سٹیٹھو مجھے نظر آیا ہے اس نے وردنے کے سوال کی ایک جگہ کے اوپر اور ایک ہی ٹاپک کے انتر موسٹ امی بیز یا امی بی آر سیم بارٹک اسٹیٹمنٹ ہے یہ ملر کا سٹیٹمنٹ ہے اور یہ درست نہیں ہے ملر نے کہا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے ہے اگر وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی لیکن اب اس کا دوسرا حصہ ہے ان سم آر پیراسٹک پیراسٹک میں صرف ایک مشہور زمبلا کی ورکنج ستی ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اپنے پڑھی گئے ہیں نام ہے اس کا انٹی بیو یہ نام یاد نہیں بھول چکا اور یہ آپ کے پردیکل پانٹ اعوی سے بہت موسیقا 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 ہوگا جو بیکٹریل ڈیسنٹری اس میں کافی زیادہ تیز بخار ہو سکتا ہے اب یہ ڈیسنٹری بہت امپورٹنٹ ہے غریب ملکوں کے لیے غریب یادکی غربت اور جہالت تمیشہ ساتھ سا چلتے ہیں بڑی حرام اور پریشان کون چیز ہیں دنیا میں اس سے ہوگی جتنے بھی غریب والک ہیں وہاں جہالت زیادہ ہیں اور یاد دوسرے مگلے جہاں جہالت زیادہ ہیں وہاں غربت بھی زیادہ ہے ایڈوکیشن کی کمیں آپ دکھئے کہ ضرور جاتا ہے بدے کا ہاتھ میں ڈگری ہو اور اپڑا لکھو ڈگری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور خاص طور پر جو ڈگری ہیں پاکستان میں بانٹی جاتی ہیں ان کا تو بلکل یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ڈگری آتا آپ کو کچھ آتا ہے جاتا ہے یہ ایک بد مستی ہے ہمارے ملکی اور ہمارے جیسے بلکوں کی نگری بلکوں بھی دورا بور کھیجئے گا کہ یہ وجہ کیا ہے اس کی ہمارے ہاں کسی کو نہیں بتا ہے مجورٹی کو نہیں بتا ہے کہ یہ حفظانِ صحت کیا ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں حفظانِ صحت کسے کہتے ہیں تو آپ کو ملکی اپنی صحت اپنی صحت کو مینٹن کرنا ایسی چیزوں سے بچنا جو آپ کو بمار کر سکتے ہیں اس میں خوراک مینٹن رکھنا اور دوسری چیز بماریوں سے محفوظ درانا شامل ہے جی اور کی جاب جی کسی اور کی طرف سے اور کی جاب چلیے نوٹ کیجئے کہ حفظانِ صحت اس کا جو ٹیکنکل لفظ ہے وہ ہے ہائیجین ہائیجینک کنڈیشن سینٹری کنڈیشن یہ سب ملتی ہوتی چیز ہیں میں صرف چند چیزوں کا ذکر کروں گا چیز کہ بہت بہت بڑا ٹاپک ہے یاد رکھئے کہ نمبر پانی وہ پانی جو آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا جس کا طالب اسلامیت کے ساتھ تعلق ہے بی اے مسلم آپ کس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونے چاہیے اور پھر کھانا کھانا چاہیے نان مسلم ورلڈ میں دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں رسیم ہو سکتے ہیں نمبر دو جو پانی اپنے پینے پانی ساپ کرنا چاہیے کل ذکر ہوا تھا جاری ایسے وہ وہاں پہ کامل ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے اور بجا کیا ہے جو پانی ہے ہمارے ہاں جو سکاری پانی پانی مسلم ورلڈی کا پانی پائپس کے ذریعے آپ کے گھروں تک پہنچتے ہیں یاد کیے وہ پانی اور گھٹر پائپس ہمارے ہاں سب مکس ہو کے آتے ہیں اس لیے انتائی گندہ پانی ہے جو ہمارے گھروں میں پرائٹ کیا جاتا ہے مسلم ورلڈی کے ذریعے جس میں بہت زیادہ جلسیم ہوتے ہیں سیکنڈ اب وہ تمام چیزیں جو بزار سے خیتے ہیں پھر سن لیجئے ہر وہ چیز کھانے پینے والے ہمارے ہاں روان چاہیے پکوڑے سموزیں دیویلے پروٹ چارٹ یہ چیزیں لوگ بزار سے بڑے شوق سکھتے ہیں اور سامت جی ہم نے بہت بڑا مارکس ہر جان دے دیا ہے سن لیجئے کہ یہ جب کوئی بچی جو بزار سے لے کے کھا رہے ہیں جو وہاں پہ تیار کی گئی ہے آپ سمجھئے کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں آپ جراسیم کھا رہے ہیں وہ انتائی گندے پانی کے ساتھ انہیں بڑھتند ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بھی گندے ہوتے ہیں وہاں پہ سینٹری اور دنسیت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے جہاں چیزیں پچیس کرتے ہیں اور نہ صرف ڈیسنٹری بلکہ ہیپیٹائٹس جیسی والیاں اسی طریقے سے پہل بھی نہیں پاکستان میں اس وقت کمبیش آٹھ سے دس پرسنڈ لوگ ہیپیٹائٹس کے کریئر بن چکے ہوئے ہیں باہر سے گندی چیزیں کھانے کی وجہ سے کھانا صرف وہی محفوظ ہے جو گھر میں بنایا گیا ہے ساپ ہاتھوں سے بلایا گیا ہے اور ساپ پانی میں بلایا گیا باہر سے جو پانیاں پیتے ہیں وہ جرسیم سے آلودہ ہوتا ہے اس میں ایک بار پرولم ہے کہ کچھ لوگوں کی اپنی منٹی سٹرانگ ہوتی ہے ان کی باری میں جرسیم ہوتے ہیں لیکن وہ مارنی ہوتے لیکن ان کے فیصے سے جرسیم نکل کے ظہر ہے ہمارے ہاں فیصے جو ہے گھر سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا پورے شہر میں ہر جگہ پہ گلیوں کے اندر گھر بہتے ہیں اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں وہ جرسیم کو لے کے وہی مکھیاں شیمرہ سویٹس اور بیکرز اور جو مکھن سویٹس اور جو باقی دکانے ہیں ان کی مٹھائیوں میں بیٹھتی ہیں اور لوگ بڑے شاک سے ان کو کھا رہے ہوتے ہیں جو مٹھائی اس طریقے سے آپ کھا رہے ہوتے ہیں جو کھلی پڑی ہوتی ہیں ہر جگہ پہ اور مکھا جہاں بن رہی ہوتی ہے وہاں بھی یہ کچھ ہوتا ہوتا ہے وہ جرسیم کا خزانہ ہے اور اس کا جو اصل چیز ہے کہ جس چیز سے بچنا چاہیے اس کو وارڈنی کرتے ہیں سارا نام گورمنٹ بھی لگاتے ہیں جی گورمنٹ ہلسالوں میں سلس مہیاں نہیں کہہ رہی ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ خود کو ممار ہوئے ہیں کس بجا سے ممار کو یہ ہے جی پیس انٹری کے والے سے بہت سے انفرمیشن فیسس گٹری سسٹم کا بانی مکھیوں کے ذریعے پھوپ تک پہنچتا ہے اور یہی گٹر سسٹم کا پانی پینے والے پانی میں مکس ہو کے گھروں تک پہنچتا ہے اور جیسے ہمارے ہاں پیٹ کی بھاریاں اور ہیپیٹ آٹیس بجائے کم ہونے کے ختم ہوتی جا رہی ہیں گورمنٹ کی دو جو ادھر نہیں ہے سارے تو جو کرونا پہ دے رہی ہے جہاں جس کو زیادہ کنٹرل کرنے ضرورت ہے اس کو بھی کنٹرل نہیں کرتا ہے ہیپیٹ آٹیس زیادہ ایک مکمل ہوگا ہوں حیرت پہ نیٹ کی بھی بھی اینا مگم اپنی کونٹرل اور ہیپیٹ آٹیس کیوں کو بھی تک پیسٹیم کریں کہتے ہیں پیسٹیم کی بھی تک پیسٹ پیسٹ پیسٹیم کی بھی تک پیسٹ پیسٹ بھی بھی تک پیسٹ 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 تمہیں میں نے اس کو خاص طور پر دیا چونکہ یہ جنرل کا ٹاپ رہی تھا اب یہ حصہ ہمارا مکمل رواجی جو ہمارا اگلی ہیڈنگ ہے سب فائلہم اکٹینو پورڈا فورامین فیرنس ہیلیو زونس ریڈیو 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 یہ بھی سوڑا پوڈیا ہے اس میں ساتھ بخار بھی ہوتا ہے اس میں تیز بخار پوڈیا اگلی ہوتا ہے اس میں بھی سوڑا پوڈیا ہوتے ہیں لیکن ان کے سوڑا پوڈیا باریک والے ہیں جو اگلے پیج پر پوری ہے اگلے پیج پیچھے جائیں یہی والا حلgot چلیں بان کوئی بات کچھ باغت ہو جا تھا اس وقت موجودہ نظر آریوں سے آخری ہے اب چونکہ اس روپ کے اندر آگے تین فردر روپ سے ہیں اور تینوں خوال والی ہیں موسٹی خوال والی ہیں چند دیگر خوال سے ہو سکتے ہیں لیکن ملعارٹی میں خوال موجود ہے ان کی خوال بھی بلکہ ویسے جیسے کہ بھی ذکر ہو چکا ہے مختلف قسم سے ہو سکتے ہیں ہوسکتے ہیں یا اگر چیزوں سے بنیمہ ہو سکتے ہیں اب چونکہ ان تینوں کا ہمیں ڈیفریشیٹ کرنا ہے نمبر وان گروپ میں جو پہلا گروپ ہے جنوں پورا میں جو پہلا گروپ ہے اس کا نام ہے فورا مینی فیرنز یہ یادکی اڈجیکٹیو لکھا ہے آپ کی بکنے گروپ کا نام ہے فورا مینی فیرہ اور کیجئے گا اس میں سے آگے سے انس ختم کر دیں تو فورا مینی فیرہ یہ ٹیکنیکل نیم ہے جو کہ اس گروپ کا نام ہے فورا مینی فیرہ انگلیش نیم کامو نیم ہے فورمز اس کا کامو نیم فورمز جو کہ ابری ویشن کر دیجئے شورٹ ابری ویشن ہے اگر ان کو دیکھیں جی فکر آپ کے سامنے جو سر میں نے آپ کو بکس ساری فگر سر کار دیئے پوری واتسپ پہ اسی اس میں ایک منچ میں دوبار دیکھیں جی ٹھیک ہے جی آگے دوبار دیکھیں تصویر کو کور سے دیکھئے آپ کو دیکھ میں اس لئے کہ جب سے اب ایک سنیل کو دیکھیں جسے پوردو میں گھونگا کہتے ہیں سنیل جسے پوردو میں گھونگا کہتے ہیں یہ بلکل گھونگا جیسے تصویر ہے سوائے اس پر اکیہ کے ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے سوائے اس پر اکیہ کے ان کا سائز چھوٹا ہے شکل بلکل گھونگا جیسے ہوتی ہے لیکن دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ سنگل سیل یونی سیل ہیں سنیلز ہائلے ڈیویرمٹ ہوتے ہیں اور زیادہ پڑے سائز کے ہوتے ہیں یہ بنیادی نظام جو ہوتے ہیں اور اس میں بھی ایسے ڈیزائن بنا ہوگا ہے جیسے عام گھونگی کھول میں ہوتا ہے یہ پانی کے اندر بہت کامل ہیں اور یہ فریش وارٹر سی وارٹر دونوں میں پائے جاتے ہیں اور ان میں سے بھی چھوڑو خول ہوتے ہیں جن میں سے ان کے سوڑو پوڑیاں باہر نکلتے ہیں سوڑو پوڑیاں ان کے باریک والے ہوتے ہیں اب ان کے جو خول ہے یہ کلکیریس ہوتا ہے کلشیوم کاربنٹ سے بنا ہوتا ہے آپ کی بک نے خاص آفر اس کو نسس کیا ہے ایک پیراغراف کے اندر اور یہ چکے بک تو امریکن اتا ہم اس نے جو ایکزمپل دی ہوئی ہیں وہ برطانیہ سے بھی ہیں پوری دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کے بنے ہوئے یا دیکھئے کہ جب سمندر میں یہ مر جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں نیچے گلن سڑے کامل ہوتا ہے پہلے سٹیپ میں ڈائی سٹیج کلشیوم کالشیوم کاربنٹ اس کے بعد وہ چاک میں کرنے دیتا ہے چاک جیسے لکھتے ہیں بلیک بورڈ کے پر لکھتے ہیں کہ آج کل تو وائٹ بورڈ آگئے چاک کے بعد اسی کی موڈیفکیشن سے آخر کار اس سے چونے کا پتھر کالشیوم کاربنٹ اور پھر اس سے ماربل بنتا ہے اب ماربل سنگے ماربل کناب سے واقف ہوں گے ڈیفنیٹی بہت سے ہوتے اندر بھی ہیں جن سے ایسا ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جن کا ذکر کرتے ہیں یہ بہلے ہیں اب دو پانٹ جو کے اپکے مکنے خصوصے کے لیے دیا ہوئے ہیں ایک ہے جو میرمیٹ پینیز کے نام سے ایک سینٹی میٹر کے گریم سائز ہے ان کا اس کا ادب ہے کہ یہ بہت بڑے سائز کا پروڈ زون ہے ایک سینٹی میٹر سائز کا اگر ایک جاندار ہو اور وہ آنکھوں سے دارہ آپ کو کلیر اندر آ رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے سائز کا پہاڑ ہے اور اس کے اندر بھی یہی والے موجود ہیں پاکستان میں بہت اور اسے سانگے مرمر ایویلیبل ہیں اور اس سانگے مرمر ساری کا سارا اس طرح کے جانداروں اور کچھ اور جانداروں کی ڈیپوزیشن اور میٹر مارک فرسی سے بنایے یہ تھے جی فورہ منفیرنس اب دوسری تصفیر مجھے نکال رہی ہے جی تصفیر مجھے نکال رہی ہے جی تصفیر کچھ نہیں ہوگی یہ تصویر ہے جی اب اس میں دو گروپ سے ہیں ایک ہے پہلا گروپ جو پر والا ہے یہ ہیلیوزوہ ہے اس کی تصویر پیچھے بنی ہوئی تھی یہاں پہ یہ تصویر بہت کلیر ہے بہت پازے ہے اور جو کل ہم نے دیکھ رہی تھی اس میں کچھ گربٹ تھی غربن اس کا میکنفکیشن کا پہرحال اس تصویروں دے سکتے ہیں کہ ایک جاندار اس کے باہر بھی خال موجود ہے اور اس میں سے بہت باریک باریک سوڈو پوڈیا باہر نکلے ہیں یہ سوڈو پوڈیا ایکزو پوڈیا ہیں ان کے اندر مایکرو ڈیویولز ہوتی ہیں جس کا ذکر کل آجکہ ہوگی اور جب تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے میں سورج نظر آئے گا سورج کی جب تصویر پناتے ہیں مسورد اس میں سے کرنے نظرنے کے لیے نظر آ رہی ہوتی ہیں بلکل ایسے کرنے جب آپ کے نظر ہیں اس کے سوڈو پوڈیا ہیں یہ اس کا نام رکھنے کی وجہ ہے اور ان کا بھی شل موجود ہے آخر تصویر جب آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ریڈیو لیڈی انس کی ہے جو یہ ہو لیے تھے جی اور اس میں نوٹ کی جگہا کہ یہ فری لیونگ بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ سٹاک بھی ہو سکتے ہیں جو اٹیچ ہو سکتے ہیں آج کے لیے ہماری ہے یہ ہے ریڈیو لیڈینز ریڈیو لیڈا گروپ کا نام ہے اور تصویر کو دیکھیں تو آپ اس کے اوپر بہت خوبصورت ڈیزائن بنا ہو نظر آ رہے ہیں اس میں سے سوڈا پوڈیا بہت ایک لیویر نظر آ رہے ہیں یہ تینوں قسم کے جاندار جن کا نام ہے یہ سب کے سب پانی میں پائے جاتے ہیں اور ان کے باہر جو خول ہیں شیل ہیں اور جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کے جمع ہونے سے سینڈ سٹون اور لائن سٹون چھونے کا پتر وغیرہ جہاں وہ ان کی فاربیشن میں یہ ہیلپ کرتے ہیں ایک دو بہت ہی ہم پوائنٹس ہیں کہ یہ پیٹرولیم کے حوالے سے ذکر کیا آپ کی بکریں اور پاسترن کے حوالے سے بھی خاص مد کا حمل ہے جب زمین میں ڈریلنگ کی جاتی ہے تیل کے لیے کومنک ہوتے ہیں تو جس جگہ سے ریڈیو لیڈینز یا ہیجیوزون موراں مل رہے ہیں وہ ہم چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیفینلی آئل کھونے کے موجود ہونے کے چانسز موجود ہوتے ہیں مٹی کے دن کے بات ہو رہی اور آج کے لیے ایک آخری ٹاپک ہے چھوٹا ایسا فائلم لیبریتھو مورف کے نام سے دیکھئے آپ کی بک میں ماز جگہ پر چھوٹے چھوٹے کچھ ٹاپک آئیں گے اور یہ عام طور پر غیر معروف ہوتے ہیں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی شہرز و نادری ہے کہ یہ پیپر میں کمی پوچھے گئے ہوں لیکن پہرہ یہ آخرین مشاہ کے ایک پیراغرافی ہے لیکن اس کو پڑھنے پیج نمبر دو ففٹی ہے جی آپ کی بک کا فورا میری فیرہ کے نیچے اس کی ڈسرپشن دی گئی ہے لیبرینتھو مارپا چھوٹا سا غیر معروف فائلم ہے بہت چھوٹے سائز کے سپرندل شیفٹ سیل ہوتے ہیں اور یہ نان ایمی بائٹ ہیں اس میں صرف ایک ہی اہمیت ہے اس کے اور وہ ہے کہ لیبرینتھولا کے نام سے کچھ جاندار گروہ ہوئے سمندر میں اور اپنے ایل گراس جو اس کے ساتھ ہی ہمارا چپٹر کا ایک بڑا حصہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا ملے ریا کے حالے سے اور سکر سیلیہ پورا دو مجھر ٹاپکٹ سوارے پکی رہے ہیں دو دن کے لیکچے رکھے لیجے کہ سوال انشاءاللہ ہمارا یہ جنگی جائے گا چونکہ بہت آپ کو بہت سلو پڑھایا ہے سلیب سوارا بہت زیادہ پیچھے ہمیں بہت فاس بہت تیزی سے پڑھنا ہوگا سلیب اس کو دوارا رہیٹ کر دیجئے گا آپ نے کونسی فگر کے دوبارت ہے یہ گا 17.12 17.12 پڑھیں گے سو 17.12 جی یہ تصیر ڈائی فلو کیا کی ہے اور یہ ایک ٹیسٹڈ امیبہ ہے یعنی یہ امیبہ ہے اس کے اوپر ٹیسیل خول موجود ہے اور اس میں سے سراکھوں میں سے سوڈو پوڑیا نکلتے ہوئے باہر نظر آ رہے ہیں سوڈو پوڑیا نکلتے ہیں سوڈو پوڑیا پہلے پڑھ چکے ہیں اور ٹیسٹ ان کی پروٹیکشن کے لئے اس سے مل جاتا ہے ایک اور جاندار جس کا نام آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن ادر بکس میں یہ نہیں ہے ایک میں مل جائے آپ کو اور سیلا اس کا جو خول ہوتا ہے وہ تقریبا ہوتا ہے پلیٹ کو الٹا کر لیں اٹھی پڑی پلیٹ کی طرح سے آپ کو رضا ہے اور سیلا 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 سر ہیلوزوں کیا ہوتے ہیں مجھے پنجابی کا ایک شیر سنونا پڑے گا جی یا کوالکہ سنونا پڑے گا ساری رات قصہ یوسف زلیخہ سن دے رہے اور سفیرے اٹھ کے پوچھا زلیخہ بندہ سی کے بڑی سی کچھ ایسا ہی آپ نے کہایا یہ تشیر آپ کے سامنے ہیں ہیلیوزوہ گروپ کا نام ہے آپ نے انٹر لائل کے اوپر ہیلیوٹروپک چیمبر کیا تھا کے نہیں کیا تھا آپ کا نام یہ سوال کس نے پوچھا ہے جی پویسٹن کس نے پوچھا تھا ہیلیوزوہ والا سر میں نے مہم اختر جی کس کال سے پڑھ کے آئیں آپ اٹری کان سے کیا ہے سر پنجاب پنجاب کال سے جی کسی نے آپ کو بتایا ہیلیوٹروپک چیمبر کیا ہوتا ہے ریٹیکل میں بھی شامل ہے تھیری میں بھی شامل تھا نو سر ہیلیوٹروپیزم کیا ہوتا ہے چلیں سن لیجی ہیلیو سن کو شو کرتا ہے اور یہاں پہ نام ہے ہیلیوزوہ سن لائک دیکھنے میں اس کی شکل آپ کو سور جیسی نظر آ رہی ہے یہ نام مکنیک ریزن ہے بہل ریزن جو یہ آپ کو کرنے نظر آئی ہیں کرنے نہیں ہیں اس کے سوڈوپوڈیاں کیونکہ ایکسی پوڈیاں ہوتے ہیں یہ پہلے سے سوچ کریں جی کوئی اور سال جی سر کیمبرین پیریو کیا ہے کہ بولیے کیمبرین پیریوٹ کیمبرین پیریوٹ فسیر پاس کی تھی آپ نے کہاں فسیر پیالوجی پڑی تھی کہ نہیں فسیر پیالوجی پڑی تھی کہ نہیں فسیر پیالوجی پڑی تھی چلیں آج جا کے فسیر کی بک کھول نہیں ہے پہلے اس میں سے پہلے ہی چٹر نکال لیں اس میں ٹیبل بنام ہے جیالوجیکل ٹائم چارٹ اس ٹائم چارٹ میں سب سے پہلے پیریوٹ کا نام ہونے در آئے گا وہ کیمبرین پیریوٹ یہ تقریبا آپ سے چھے سو ملین سال پہلے ساٹھ کلوٹ سال پہلے کتہ اور ہے جس کی واقع آپ پوچھ رکھیں اور یہ اپنے نام میں سے ایک سپیس ڈال دیں رول نمبر اور نیم میں سپیس ہونی چاہیے کائنات آپ کا نام سمال کے سے شروع ہو رہا ہے اس کو کیپٹل اے سے شروع کریں کسی انگریز میں دیکھے تو اپنا سال پیٹنا شروع کر دے گا اجاب اور پیسیم سار میرا ٹینیس لگا دی جیگہ میں لیٹ آئی کتنا منٹ دیتی بھا دیجے سار میرا ٹینیس لگا دیجے سار میں نے وہ چیٹ میں ٹینیس پریزیدنٹ کا ٹھیک ہے لیکن میں نے پوچھا کتنا منٹ دیتا ہے یہ بتا دیں سار میرا بھی لکھ دیں اچھا 4-0 60 بھی لگا دیں میں 850 پہ آئی تھی میں ٹھیک ہے 4106 پہ ہو گیا اور کوئی 420 420 420 446 سر یہاں پہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے a test enlargement follows a symmetrical pattern that may result in a straight chain of chambers or a spiral arrangement سر اس کو ذات ہوا سر موسیقی موسیقی موسیقی